آج ہم نے سورہ یاسین پڑھی ہے سورہ صافت سورہ صاد سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بہت زیادہ تذکرہ فرمایا ہے بیٹھو لینڈ سے شوش سیکشن اے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ بہت فرمایا ہے اور پچھلی امتوں میں ایک واقعہ بھی ذکر فرمایا ایک گاؤں والوں کا ان کو واقعہ سنائیے جب ان کے پاس پیغمبر آئے انہوں نے پیغمبر کا انکار کیا پیغمبر کا انکار کیا دوسرے بھیجے اور پھر تیسرے کے ذریعے اللہ نے ان کی تقویت دی تین پیغمبر آئے ہیں قوم کہنے لگی آپ ہماری طرح کے انسان ہیں یہ بہت اہم بات ہے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے سب قوموں نے ایک مشترک تانہ سب نے دیا ہے کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے جیسے انسان کی اتبا کرتے ہوئے عار محسوس نہیں کرنی چاہیے اگر اللہ نے اس کو علم زیادہ دیا ہے یہ تکبر کی بات ہوتی ہے جب اللہ نے کسی کو علم دے دیا پیغمبروں کے پاس علم ہوتا ہے ہدایت کا سیدھا راستہ بتاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے پاس علم ہم سے زیادہ ہے بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری طرح کے انسان تو ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے یہ ہے تکبر کہ انسان کسی کی فضیلت کو تسلیم نہ کرے اور یہ تکبر ان قوموں میں تو بہت تھا لیکن کچھ ہم میں بھی ہے یہ بہت ہے ہم بھی کسی دوسرے کی فضیلت کو تسلیم نہیں کرتے ہمارا جس تنظیم سے تعلق ہوگا ہم سمجھیں گے دنیا میں سب سے ٹاپ پہ یہی جا رہی ہے دوسرے دنیا میں کچھ بھی نہیں کر رہے کوئی دینی تنظیم سیاسی تنظیموں میں جو مذہبی تنظیمیں ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے میں لگی رہتی ہیں کہتے ہیں ہم ہیں باقی سارے وے اقوف کسی کا کسی مسلک سے تعلق ہوگا تو کہے گا میرا مسلک ہے سب کچھ باقی سارے ان کو کچھ بھی نہیں آتا تو قرآن مجید میں اس نظریے کی نفی کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ نہ کیا کرو جس کے اندر جو فضیلت دہو اس فضیلت کا اعتراف کیا کرو دیکھو جب اپنی دنیا کا معاملہ آتا ہے تو پھر تو ایسا نہیں کرتے کہ کسی کی مہارت اور فضیلت کا انکار کریں پھر نہیں ہوتا اگر آپ کو کوئی بیماری ہے علاج کر آکر 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 تھک گئے لوگ کہتے ہیں کہ اسپیشلس کو دکھاؤ کہتے ہیں نا اسپیشلس کے پاس گئے اب آپ کہتے ہیں میں اس کو مانتا ہی نہیں کبھی کہتے ہیں میں جتنے اسپیشلس میں سے کسی کو نہیں مانتا وہاں مانتے ہیں کیونکہ جسم کو نقصان ہوگا اس لئے بلکہ اس کے سامنے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اس طرح بھی کرتے رہتے ہیں عدب بھی کرتے ہیں احترام بھی کرتے ہیں تو ایسے ہی یاد رکھیں پیغمبروں نے جب بھی دعوت دی تو پیغمبروں کی دعوت کا انکار کس بنیاد پر کیا گیا ان انتم اللہ بشروں مثلنا ہماری طرح کے انسانوں یاکلوا ممہ تاکلون ویشربوا ممہ تشربون جو کھاتے ہو وہ یہ بھی وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو یہ بھی وہی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو اے لوگو اگر تم اپنے جیسوں کی پیچھے چلنے لگے اپنے جیسے انسانوں کی ماننے لگے تم تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے خسارے میں پڑ جاؤ گے تو یہ ہر پیغمبر نے اب ایک اور اہم بات سمجھیں کہ جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں ہیں تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبروں کا دروازہ بند اب انبیاء کی جگہ کون لیں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صحیح حدیث ہے فرمائے انبیاء کے جانشین کون ہیں علماء تو جو اہل حق علماء ہیں ان کو بڑا بنانے میں انسان کو عار محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ میں کیوں مانوں مولوی صاحب کے پیچھے میں کیوں چلوں میں مولوی کا احترام کیوں کروں یہ کیا سرخاپ کے پر لگے ہوئے ہیں اس کے یہ بھی تو ہماری طرح کا ہے یہ بھی تو وہی سموں سے پکوڑوں پر چل رہا ہے وہی ہے ان کا بھی وہی ہے سٹائل سارا جو ہمارا ہے یہ کیس کے کیا سرخاپ کے پر لگے ہوئے ہیں تو اچھا عجیب بات ہے ان علماء کے پیچھے تو چلتے ہیں جن کے سرخاپ کے پر لگے ہوئے ہیں یہ بھی میں نے دیکھا ہے آج کل جن مولوی صاحب کی طرح پھون پھان زیادہ ہو نا بیس پچیس لاک کی کرولہ ہو بڑی زبردست لینڈ کروزر ہو دولت ریل پیل ان کا تو لوگ احترام کرتے ہیں یہ ہیں پہنچے ہوئے جو بیچارہ مولوی بیچارہ پیسے ویسے نہیں ہیں اور غریب غربہ کپڑے جوتے اور ویسے ہی بیچارے کا حساب کتاب کھانے کو پیسے نہیں تو چاہے وہ علم سے بھرا ہوا ہو مگر اس کی اتباہ میں لوگوں کو آر محسوس ہوتی ہے تو بھائی شکر کرو ہم پیغمبروں کے دور میں پیدا نہیں ہوئے کیونکہ پیغمبروں کو جو سب سے بڑا تانہ دیا گیا ہے وہ دوسرا تانہ یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ تو غریب ہیں اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی غریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تانہ دیا گیا نا وہ بھی ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یتیم اور مسکین پہ کیوں نازل ہوا یہ طائف اور مکہ کی بستیوں میں جو سب سے عظیم شخص ہے ولید جو دولت مند تھا اس پہ کیوں نازل نہیں ہو گیا ولید ابن عطبہ تھا یا پتہ نہیں عطبہ ابن ولید تھا اس پہ کیوں نہیں ہوا وہ سردار تھا قوم کا اللہ نے نبوت کے لیے ایک یتیم کو اور مسکین کو سیلیکٹ کیوں کیا ہے اس کا جواب اللہ نے کیا دیا اَمْعِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكْ کیا رب کے خزانے کی چابیاں تمہارے پاس ہیں ہم جس کو چاہیں گے نبوت کا منصب دیں گے تو یاد رکھو نبوت کے بعد علم کا منصب بھی اس کو ملتا ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں تو اس لئے علماء کی اتباع میں ان کے احترام میں عار محسوس نہ کیا کرو زلت محسوس نہ کیا کرو فخر کیا کرو ہاں یہ ضروری ہے کہ علم برحق علم ہو علماء کی بھی دو قسمیں ہیں نا علماء حق اور علماء سو یہ ہونا چاہیے کہ علماء حق ہیں البتہ ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں چونکہ علماء انبیاء کے وارث تو ہیں مگر نبی نہیں ہیں اس لئے ان میں وہ خصوصیات نہیں تلاش کیا کرو جو انبیاء میں ہوتی ہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ یہ غلطی بھی ان سے ہوتی ہے جبکہ انبیاء سے غلطیاں نہیں ہوتی اگر ہوتی بھی ہیں تو تنبی ہو جاتی ہے تو اب کسی عالم میں کوئی عائب نظر آ جائے تو پردہ ڈال دیا کرو وہی کوئی انسان ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ مشکو امبر سے اللہ نے ان کو بنایا ہو اور اللہ نے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہو نبی کے وارث تو ہیں مگر نبی نہیں ہیں سمجھ رہے ہونا بات کو تو اس لئے ساری نبی والی خصوصیات نہیں تلاش کیا کرو اتنے اچھے ہوں جتنے کون تھے نبی اتنے نہیں ہو سکتے بھائی آپ جیسے ہی ہوں گے جیسے آپ ہیں بیسے ہی تھوڑے سے تو ان کے علم کی وجہ سے احترام کیا کرو البتہ کسی عالم میں علم تو ہو لیکن گناہ کرتا ہو تو دو شرطوں کے ساتھ اگر گناہ کرتا ہے پھر وہ قابل احترام نہیں ہے عالم جو ہے نا کوئی بھی عالم دو شرطوں کے نمبر ایک گناہ کبیرہ کرتا ہو نمبر دو کھلے عام کرتا ہو تو ایسا شخص قابل احترام نہیں ہے گناہ صغیرہ ہو چھوٹا گناہ ہو تو اس سے انسان کی عدالت ساقت نہیں ہوتی وہ فاسق و فاجر نہیں بنتا صغیرہ چھوٹی موٹی گڑڑے بڑے ہر ایک سے ہو جاتی ہیں صغیرہ گناہ کیا ہیں علماء لیکھتے ہیں کہ کہیں سے ایک درخ پہ عام گراہ آپ نے بغیر پوچھے کھا لیا غلط ہے نہیں کھانا چاہیے تھا لیکن عام کھایا کسی کی جائدہ تو نہیں کھا لی نا اس نے چھوٹا موٹا جھوٹ بول دیا جان بچانے کے لیے یا کوئی کچھ مسئلہ تھا چھوڑ دی تھوڑی سی بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہے نا بعض دفعہ مولی صاحب بھی چھوڑ دیتے ہیں ایک ہوتا ہے جھوٹ جس سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے ایک ہوتا ہے کہیں کسی کو بے وقوب بنانے کے لیے تھوڑی سی ٹوپی شوپی کرا دی اس کو غلط ہے یہ بھی صغیرہ گناہ ہے گناہ ہے مگر صغیرہ ہے چھوٹا موٹا کہیں کچھ ہو گیا تکبیر اولہ کی پابندی نہیں ہو پاتی اس سے ٹھیک ہے نا کبھی کبھار چھوڑ جائے تو گناہ ہی نہیں ہے اور اگر مسلسل عادت ہے تکبیر اولہ رہ جاتی ہے تو بھی صغیرہ گناہ میں آتا ہے یہ جماعت ہی کی نماز نہیں پڑھتے حضرت دامت برکاتہم کبھی توفیق نہیں ہو دی یہ پھر کبیرہ میں آ جائے گا ٹھیک ہے نا بار بار چھوڑ دیتے اور غلمانے لکھا ہے جماعت کی نماز بھی اگر کبھی کبھار چھوڑ دے تو بھی یہ کبیرہ میں داخل نہیں ہے سمجھ رہے ہیں نا تو وہ صغیرہ اور کبیرہ کی بحث تو الگ ہے لیکن میں یہ اعز کر رہا ہوں کہ عالم اگر کبیرہ گناہ کا مرتقب ہو اور کبیرہ بھی کھلے عام کیونکہ چھپ کے کوئی کیا کر رہا ہے اس کا اللہ نے ہمیں مکلف نہیں بنایا وہ اس کا کام اللہ جانے اللہ خود ہی پکڑے گا یا اس کو توبہ کی توفیق دے دے گا لیکن کھلے عام کرنے میں کیا ہے اس میں پھر دین بدنام ہوتا ہے لوگ کہیں گے یہ اتنے بڑے حضرت جی جب یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کام برا نہیں ہے جیسے بعض علماء کی داڑیاں ہی نہیں ہوتی ہیں داڑیاں ہی نہیں ہیں میں نے ایسے لوگ جانتا ہوں بڑے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے علم کے سمندر کے بات کرتے ہیں تو علم جھڑتا ہے لیکن داڑی نہیں ہے تو اب جب وہ بڑے بڑے مجموع میں تقریریں کرتے ہیں تو لوگ سمجھیں گے جب اتنا بڑا علامہ بغیر داڑی کے چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اسلام میں کوئی اتنا ایسا حکم نہیں ہے یہ بھی ہو جاتے یا کھلے عام دوستیں آئیں لڑکیوں سے اس کی باتیں کرتے ہیں موبائل پہ کفشپ لگاتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کسی کے ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے یا یہ کہ اور کوئی گناہ ہے کھلے عام تو پھر وہ قابل احترام نہیں ہیں بدتی علماء کو جو کہتے ہیں قابل احترام نہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ کھلے عام کبیرہ گناہ کے مرتقب ہوتے ہیں قرآن مجید کی صاف واضح آیتوں کی کھلے عام تحریف کرتے ہیں خیر تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے ان تینوں پیغمبروں کو بھیجا سورہ یاسین میں ہے تو قوم نے جواب میں کیا کہا ان انتم ملنا بشروں مثلنا ہماری طرح کے انسان اور پھر یہ کہنے لگے جب بھی پیغمبر آتے ہیں نا دعوت لے کے تو قوم جب نہیں مانتی تو اللہ کی طرف سے قوم پہ آزمائشیں آتی ہیں بارشیں بند ہو گئیں پہلے تو پھل پھول رہے تھے اب آزمائشیں تو جس قوم نے پہ بھی آزمائشیں آئیں آئیں اس لیے کہ پیغمبروں کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے لیکن قوم کہتی یہ تھی کہ جب تک یہ پیغمبر نہیں آئے تھے تو آزمائشیں نہیں تھی اب جب یہ آئے ہیں تو بارشیں نہیں ہو رہی تو یہ ماز اللہ نقل کفر کفر نباشت انہا تطیرنا بکم یہ آپ کی ماز اللہ نحوست ہے پیغمبروں کو کیا سمجھتے تھے ماز اللہ یہ لوگ ہماری برکت کے چھن جانے کا ذریعہ بن گئے نیچے بڑھ جاؤ بٹا اس کو نیچے بٹا تو وہ کیا کہتے تھے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی نا تو فیرون پر پے در پے آزمائشیں آنے لگیں بہت سخت آزمائشیں آئیں ہیں کھانے میں جویں پڑ جاتی تھیں مینڈکوں کا عذاب اور خون آنے لگتا تھا جگہ جگہ بیٹھو اس کو لے جاؤ بیٹا چلو گود میں اٹھا گے لے جاؤ بار یہ سیکشن اے والے جو ہیں نا آج کل شرارت کرنے بہت تو مینڈکوں کا عذاب جووں کا عذاب خون کا عذاب اللہ تعالیٰ وہ کیا کہتے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماز اللہ نحوست ہے کہ جب تک یہ نہیں تھے تو نہیں ہو رہا تھا کچھ تو اس قوم نے بھی ایسا کیا قرآن مجید میں ہے وَجَاءَ مِنْ أَخْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلُونِيَ سَعَا شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا جس کا تفسیر کی کتابوں میں اس کا نام لکھا ہے حبیب نجار وہ بڑھا ہی تھا دوڑتا ہوا آیا قَالَ يَا قَوْمِ تَبِعُ الْمُرْسَلِينَ اور کہنے لگا اے میری قوم ان پیغمبروں کی اتباع کرو اتبعو مَلَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ ان کے پیچھے چلو جو تم سے اپنی دعوت کے پیسے نہیں مانگتے دیکھو جس میں ذرا سی عقل ہوگی نا وہ اسی بات سے متاثر ہوگا کہ اس کا دعوت دینے میں ذاتی فائدہ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی مخالفت مول کے کیوں دعوت دے رہی ہے یا تو کوئی ذاتی فائدہ ہونا پھر جھوٹی دعوت دیتا ہے انسان ایک آدمی آپ پہ محنت کر رہا ہے نمازی بن جاؤ اور آپ کہے ہٹ تو بھائی سوچو تو صحیح یہ آپ پہ محنت کر رہا ہے اس کو کیا مل رہا ہے پیسے تھوڑی مل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کو اپنی دعوت پہ یقین ہے اس سے تمہیں بھی یقین آ جانا چاہیے تو اس نوجوان نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ دیکھو ایسی قوموں کے پیچھے چلو جو تم سے عجر کا مطالبہ نہیں کرتے وہم محتدون اور بات بھی صحیح کر رہے ہیں دلیل کے لحاظ سے ان کی بات مضبوط ہے اور پھر کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مجھے کیا ہو گیا کہ میں ایسے رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا یہ پیغمبر کس کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں رب کی تو بھلا مجھے کیا ہو گیا جس نے مجھے بنایا کھلایا پلایا جوان کیا دیکھو یہ آپ لوگ ترابی پڑھتے ہیں میں دل سے ایک بات بتاؤں رشک آتا ہے مجھے دیکھ کے کیونکہ اس پرفتن دور میں اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کیونکہ لوگوں کو اس زمانے میں سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے عبادت سمجھ میں نہیں آ رہی آپ بھی چلے جاؤ چلو فورا یہ بھی چلے فورا 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 چلو وہاں گا یہ بھی وہ سیکشن ہے والا اس آبے سارا تو ابھی تو سیکشن بھی والے ننیال گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو کیا کہنے لئے اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے یہ تو سب اللہ کی نعمت ہے نا اللہ سب کو نیک صالح بنائے تو کیا کہہ رہا تھا میں ہاں میں ترابی کی بات کر رہا تھا کہ انسان کی سمجھ میں سب کچھ آتا ہے آج کے دور میں سوائے عبادت کے قرآن مجید میں ہے کہ جب یہ صحابہ اکرام اذان دیا کرتے تھے نا نماز کے لئے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہود و نصارہ مزاک اڑاتے تھے مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے نا حضرت بلال تو قرآن میں کہاتا ہے وَإِذَا نَا دَيْتُمِ لَسْصَلَاتِ تَخَذُوْهَا حُزُونَ وَلَعِبَا یہ اس کو اللہ وَلَعِبَ بناتے کھیلتے ہیں آنکھ آنکھ مارتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یہ ان کو کیا ہو گیا ساؤت افریقہ میں ایک شخص تھے نوجوان جو تبلیغ میں نکلے اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی یہاں بھی نوری ٹاؤن میں میری ملاقات ہوئی ان سے ساؤت افریقہ میں نہیں سجدہ کرتے ہیں نا تو غیر مسلم ہمارا بڑا مزاک اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا بھلا انسان ہو کے اپنا سر کہاں رکھ رہے زمین پر جب ہم اپنا سر زمین پر رکھتے ہیں اور وہ ہی مزاک اڑاتے ہیں اس کے لئے spoz پاغل ہو گئے ہیں یہ دماغ خراب ہو گیا ہے جو ہے نا سر زمین پر رکھ رہے ہیں کتنی عزت والی چیز ہے نا سر اُس کو زمین پر ٹکا دینا تو قوم بھی جو ان پیغمبروں کی قوم تھی وہ بھی یہی کہنے لگی کہ ہم عبادت نہیں کر سکتے تو وہ جو نوجوان آیا نا اس نے کہا وَمَا لِيَا لَا أَعْبُدُ الَّذِي مُجھے کیا ہو گیا کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں فطرہ نہیں جس نے مجھے پیدا کیا تو بھائی یہ سوچ کے عبادت کیا کرو یہ جو سیکولر طبقہ ہے نا سیکولر آج سیکولر طبقے کے لیے غیر مسلم ہونا ضروری نہیں ہے مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں نا ان میں سیکولر لوگ بہت ہیں بہت ہیں جو صبح و شام مولویوں کو برا کہتے رہتے ہیں ڈائرک کہنا تو چاہتے ہیں اسلام کو برا مگر وہ کہیں گے تو پٹیں گے ڈر بھی لگتا ہے تو کس کو بولتے ہیں یہ مولوی یہ آزان یہ ملہ یہ مسجد یہ نماز یہ ٹخنیں بس اسی میں لگے رہتے ہیں مولوی لوگ یہ مسواق اور یہ جناب یہ یہ کیا ہے مولویوں کا حساب کتاب تو وہ بچارہ مولوی کیا آپ کو کہہ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے نا اللہ کی عبادت کرو آکے مسجدوں کو آباد کرو تو اللہ کا گھر ہے تو وہ بھی وہ جو حبیب نجار تھا نا جو بھاگتا وہ آیا تھا سمجھانے کے لیے وہ بھی یہ کہہ رہا تھا بھائی یہ جو مولوی لوگ ہیں جو پیغمبر ہیں جو ان اس وقت کے مولوی تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں تم سے یہ اپنی عبادت کا تھوڑی کہہ رہے ہیں یہ تمہیں بلا رہے ہیں رب کی عبادت کی طرف تو بھلا مجھے کیا ہو گیا کہ میرا بھی تو اس رب سے وہی رشتہ ہے جو ان کا ہے اللہ تعالی صرف مولویوں کا رب ہے یا ساری دنیا کا رب ہے صرف پیغمبروں کا رب ہے یہ سب کا رب ہے تو کہنے لئے کہ مجھے اس نے بنایا اس نے پیدا کیا تو میں کیوں اس رب کی عبادت نہ کروں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور بات یہ ہے کہ لوٹ کے جانا بھی اسی کے پاس ہے جانا بھی اسی کے پاس ہے تو یہ اور اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں تاکہ جب میں اس کے پاس لوٹ کر جاؤں تو وہ مجھ سے خوش ہو پھر کہنے لگا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَا اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِذُرِ اللَّهِ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَةٌ کہ میں اس اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کروں ان معبودوں کو خدا بناوں کہ اللہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے پتھر کے بنے ہوئے بت کھڑے رہیں گے یہ دیکھتے رہیں گے جیسے قرآن میں کہا ہے نا کیسے عجیب آیت ہے کیا ان بتوں کی ٹانگیں ہیں جن سے چل سکتے ہیں ٹانگیں تو ہیں مگر چلنے کے لائق نہیں ہیں فرمائیں ان بتوں کے ہاتھ تو ہیں مگر کیا ان ہاتھوں سے کچھ پکڑ سکتے ہیں کیا مندر میں جاگے کسی بت کے ہاتھ میں مٹھائی رکھیں ایسے ہی پڑی دے گی خیامت تک اس میں اتنا نہیں ہوگا اس نالائق سے کہ یوں کر کے بند کر لے اتنا تو ہوتا نہیں ہے اس سے کیا ان کے ایسے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں بولتے رہو اگر یہ سنتے تو جب کوئی لطیفہ سناتے تو ہستے اور غم کی بات سناتے تو روتے لیکن اس گھت کے سامنے کان میں کچھ بھی کہہ دو کتنی بڑی بڑی گالیاں بھی دے دو اسے کچھ نہیں ہوگا اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کی تعریفیں کرو خوش نہیں ہوگا گالیاں دو ناراض نہیں ہوگا کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں یہ اگر دیکھتے ہوتے تو تھوڑا سا دائم ہے پلک بھی تو جھپکتے ہیں جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں یہ جو جس ڈیزائن کی آنکھ جیسی بنا دی قیامت تک اوزر ہی دیکھتا رہ گئی ہے یہ نہ ہلے گا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں کیسی ہم مثالیں دیتے ہیں تمہارے لئے تو وہ جو نوجوان تھا اپنی قوم سے کہنے لگا انی آمنت بی ربکم فاسماؤن کہ میں اپنے رب پر ایمان لائیا فاسماؤن میری اس بات کو سن لو قرآن مجید میں سناتِ اندیماش کہتے ہیں کہ قرآن درمیان کا واقعہ سارا حضف کر دیتا ہے انی آمنت بی ربکم فاسماؤن قیل ادخل الجنہ کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا کیا مطلب جیسے ہی اس نے اعلان کیا قوم نے اس کی گردن قتل کر دیا جیسے ہی قتل ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف سے ندا ہوئی ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جا قال وہ کہنے لگا کہ میرے رب نے میرا کیسا اکرام کیا چند لمحوں پہلے میری حالت کیا تھی چند لمحوں کے بعد مجھے جو اللہ نے کیسا اکرام کیا تھوڑا سا فاصلہ ہے درمیان میں ایک موت کا پردہ ہے کاش میری قوم ذرا جھانک کے اس حالت کو دیکھ لے دیکھو اللہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے یہ روح جسم سے نکلتی ہے اور بالکل ایک نیا جہان شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ جہان ایسا ہے اللہ اس دنیا میں کسی کو دکھاتے نہیں ہیں غیب میں ڈال دیا اس کو غیب کے پردوں پہ چھپا دیا لیکن اتنا قریب ہے اتنا قریب کہ ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر کی آنکھ کھلی تب ہی اللہ اس کی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کہا کاش میری قوم یہ منظر دیکھ لے کہ تھوڑی دیر پہلے میں کیا تھا اور ادھر گردن اڑی ہے اور میری حالت کیا ہو گئی بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ حال ہوا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِي اور اس کے قتل کے بعد قوم کا انجام کیا ہوا فرمایا ہم نے اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے کوئی آسوان سے لشکر نہیں اتالا اِنْ خَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدًا فرشتے کو حکم دیا اس نے زور سے چیخ ماری ہے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ سب بجھ کے رہ گئے بجھنے کا لفظ استعمال کیا کیا مطلب جتنا شور کر رہے تھے اپنی طاقت اور قوت پہ اور جتنے باتیں تو ایسے جیسے آگ شولے مار رہی ہے تشبیح دیکھیں آگ کتنی اوچھی ہو تھوڑا سا پانی ڈالو ایسے غائب ہوتی ہے جیسے نام و نشان نے تو اللہ نے ان کی موت کو بھی بجھنے سے تعبیر کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ پہلے آگ کی طرح ان کے شولے تھے ان کی باتیں تھیں اور ببانگ دہل جو دعوے کرتے تھے آگ جیسے تھے لیکن ایک فرشتے کی چیخ کی آواز کتاب نہ لاسکے سب کے کلیجے پھٹے ایک لمحے کے اندر اور ایسے جیسے بھڑکتی ہوئی آنک ایک دم بچ کے نیچے بیٹھتی ہے ایسے پوری بستی کو ہم نے بجھا دیا آگے اللہ فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد افسوس بندوں پر افسوس بندوں پر ما یاتیہم من ذکر جب بھی ان کے پاس کوئی آیت کوئی نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے اعراض کرتے ہیں مانتے نہیں ہیں ہر ایک کی بات مانتا ہے نہیں مانتا تو کس کی نہیں مانتا اللہ کی نہیں مانتا یا حسرتن علی عباد آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قصہ تھا نا پچھلی امتوں کا یہ تو پچھلی امتوں کا ہے تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تم کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ اگر یہ واقعہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو ایمان لے آتے یہ تو تو بتا رہا ہے اور بتانے میں دل کی وہ کیفیات نہیں بنتی جو کسی واقعہ کو دیکھنے سے ہوتی ہیں سوال سمجھ میں آرہے کہ نہیں آرہا اے اللہ تو نے تو یہ پرانے واقعات بیان کی ہے نا شیطان دل میں ڈال سکتا ہے کہ ویسے ہی ماز اللہ نقل کفر سیاسی بیانو سیاسی لوگ کہتے ہیں نا یہ کرو یوں کرو ہم یوں کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ بھی ماز اللہ ووٹ لینے کے لیے کہ لوگ میری عبادت پہ آ جائیں سارے ماز اللہ نقل کفر کفر نباشت پچھلے واقعات سنا رہے ہوں حقیقت کوئی بھی نہ ہو شیطان وصفصہ ڈال سکتا ہے اس کا جواب آگئے فرمائیے تو پچھلی نشانیاں ہیں نا جو تم نے دیکھی نہیں ہے تم بھی تو کتنی دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہو ان کو دیکھ کے کونسا تمہیں عبرت ہو رہی ہے نہیں آری بات سمجھ میں یہ تو پچھلا واقعہ ہے نا جس کو ہماری آیت پر یقین ہے مان لے گا نہیں ہے نہیں مانے گا لیکن کتنے دلائل تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اپنے مشاہدے کا کیسے انکار کرو گے وہ کیا ہے آیت اللہم الارض المیتا فرمایا زمین کو دیکھو مردہ ہوتی ہے اس کے اندر نہ انگور ہے نہ تربوز ہے نہ خربوزہ ہے نہ ناشپاتی ہے نہ آم ہے نہ پپیتہ ہے نہ گندم ہے نہ باجرہ ہے کچھ بھی نہیں ہے احیے ایناہا آسمان سے پانی برسایا اور گوبر مٹی اور دانے کے ملاب سے کیا کچھ پیدا کر کے دکھا دیتے ہیں کیا بیچ کے اندر یہ انسٹالیشن خود بخود ہو گئی ہے کیا بیچ کے اندر یہ جو سوفیئر انسٹال ہو گئے ہیں پروگرامنگ ہوئی ہے باقاعدہ یہ کیا بیچ نے خود اپنے آپ کو ایسے ڈیزائن کیا ہے اقل مانتی ہے ہے بھئی میرا خلال ہے آپ لوگ کی مانتی ہوگی اقل کیا یہ خود بخود ہو گیا کچھ بھی تو نہیں ہوتا ایک پانی برستا ہے مٹی گوبر اور خات کے ملاب سے کیا کچھ نکلتا ہے کھود کے دیکھو کچھ بھی نہیں ہے نہ انار کا رنگ نہ انار کا ذائقہ نہ کھجور کا رنگ نہ کھجور کا ذائقہ نہ پپیتے کا رنگ نہ پپیتے کا ذائقہ نہ آم کا رنگ نہ آم کا ذائقہ نہ تربوس کا رنگ نہ تربوس کا ذائقہ لیکن اللہ نے اس زمین میں ایسی چیزیں ڈال دی ہیں صرف بیچ کیا کرتا ہے سگنل دیتا ہے اس کو ایک میسج دیتا ہے کہ تم نے کیا پیدا کرنا ہے ایک میسج ملے گا ایک باجرے کے بیچ سے اور زمین لاکھوں باجرے اپنے اندر سے سینے سے نکال کے باہر پھیک دیتی ہے اور پیاز نکال کے پھیک دیتی ہے ٹیمارٹر نکال کے پھیکتی ہے آلو نکال کے روزانہ منوں ٹنوں لاکھوں ٹن زمین آلو نکال نکال کے پھیک رہی ہے ہمیں کھلانے کے لیے اور پیاز نکال نکال کے پھیک رہی ہے اور جناب تربوز اتنے بڑے بڑے تربوز زمین سے نکل رہے ہیں صحیح ہے نا پھیک رہی ہے اللہ فرماتے ہیں آیاتن یہ نشانی ہے نشانی کسے کہتے ہیں وہ چیز جو نظر نہیں آتی پھر اس کا یقین کروانے کے لیے اس کی علامتیں رکھی جاتی ہیں جو چیز نظر آتی ہے نا اس کے لیے علامات کی ضرورت نہیں ہے آپ ہائیوے پہ سفر کر رہے ہیں آگے کھائی نظر آ رہی ہے سب کو تو یہ سائن بورٹ پہ لکھنے کی ضرورتی نہیں کیا آگے کھائی ہے یہ کھائی کا نشان بھی نہیں لیکن چونکہ کھائی نظر نہیں آتی تو اس لیے سائن بورٹ پہ ایک علامت ہوتی ہے کھائی کے علامت اس لیے ہے تاکہ آپ کو علامت دیکھ کے یقین آ جائے اور آپ سپیڈ آہستہ کر لیں سپیڈ بریکر ہے پہلے نشان ہوتا ہے کہ آگے سپیڈ بریکر ہے نشان اس لیے ہے کہ جب آپ کو سپیڈ بریکر نظر آئے گا تو پھر بریک لگانے کا ٹائم نہیں ہوگا تو علامت اس لیے ہوتی ہے کہ بریکر آپ کو چونکہ نظر نہیں آ رہا تو پہلے بتا دیا اس علامت کو دیکھ کے اقل مند یقین کر لیتا ہے کہ آگے سپیڈ بریکر ہے اور اسی وقت اپنی سپیڈ آہستہ کر لے گا اور احمق کہہ گا یہ تو سپیڈ بریکر کی علامت ہے سپیڈ بریکر تھوڑی ہے ہٹاؤ اس کو میں تو سپیڈ سے جاؤں گا تو بھائی اسی لیے ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا تو چونکہ اللہ نظر نہیں آ رہا اس لیے اللہ نے اپنے وجود کی علامتیں زمین پہ رکھی ہیں علامتیں جو علامتیں بتائیں گی کہ کوئی ہے عام کی گھٹلی میں ایسے سوفیئر انسٹال کرنے والا کہ اس کو مٹی اور گوبر میں دبایا جائے تو تناور درخ نکلتا ہے پھر ایک عام دبایا تھا لاکھوں عام پیدا ہو جاتے ہیں اور ہر عام میں وہی گھٹلی اور ہر گھٹلی میں وہی سوفیئر سمجھیں بات پہ نہیں سمجھ رہے سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے سبحان اللہ ذی سورہ یاسین میں ہے سبحان اللہ ذی خلق الازواج کل لہا ممہ تمبت الارض فرمایا وہ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات بڑی طاقتور ذات ہے جس نے زمین کے اگنے والے پودوں میں بھی جوڑے بنائے ہیں ان میں بھی نرمادہ رکھا ہے پھولوں میں بھی نرمادہ کا حساب اللہ نے رکھا ہے اور ان پھولوں میں ملاب ہوتا ہے نرمادہ کا تتلیوں کے ذریعے پرندوں کے ذریعے اس ملاب کے ذریعے پھل پیدا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ خود سے نہیں ہو سکتا پودوں کے اندر جوڑے بنا دیئے نرمادہ کے جب تک ان کا ملاب نہیں ہوگا پھل پیدا نہیں ہوگا تو یہ پودے کو خود اتنی عقل تھی خود اتنی عقل تھی گیا بھائی تو فرمایا ہم نے کیسے نبتات دانیں نکالے ترکاریاں نکالی فمن ہویا کلون اسی میں سے صبح و شام کھاتے ہو اسی میں سے کھاتے ہو سوچتے نہیں ہو یہ جو لقمیں بنا بنا کے کھا رہے ہو یہ کیا جاپان کے سائنسدانوں نے پیدا کی ہیں یہ امریکہ والوں نے پیدا کی ہیں یہ فرانس کی پیداوار ہے یہ یہ زمین میں فیکٹریہ کس نے لگا دی ہیں فرمایا سبحان اللہ و جعلنا آیت لہم الارض المیتتو احیئیناہا و اخرجنا منہا حبا فمن ہویا کلون و جعلنا فیہا جنات من نخیل و اعناب اور فرمایا اس زمین مردہ زمین کو دیکھو کچھ بھی نہیں ہے اس سے ہم کھجور کے باغات پیدا کر دیتے ہیں انگور کے باغات پیدا کر دیتے ہیں اور وفجرنا فیہا من العیون اور زمین میں پوری زمین میں ہم نے چشمیں جاری کر دیئے دریا جاری کر دیئے یہ زمین میں چشموں اور دریاؤں کا جاری ہونا خود ایک عقل سے بالاتر چیز ہے دیکھو پہاڑی علاقے تو سمندر سے اوپر ہوتے ہیں نا پانی کا کام اوپر سے نیچے آنا ہے نیچے سے اوپر جانا نہیں ہے اب ہوتا تو یہ جہاں سمندر ہے اس سمندر کو آپ استعمال کرو نمک نکال کے تو صرف وہ لوگ تو کر سکتے تھے جو سمندر کے قریب رہتے پہاڑوں میں پانی کہاں پہنچتا اللہ کا نظام کہ سمندر سے پانی کو اٹھاتے ہیں اور دھواوں کو حکم دیتے ہیں کہاں لے جاؤ پہاڑوں پہ اس لئے پہاڑی علاقوں میں پانی زیادہ ہوتا ہے سمندر کے قریب پانی کم ہوتا ہے آپ جاؤ پہاڑی علاقوں میں گلگت میں گیا ہوں گلگت کے پہاڑوں میں جتنا اوچائی پہ جاؤگے اتنا پانی زیادہ حیرت ہوتی ہے کیوں اللہ نے پوری زمین کو آباد کرنا تھا نا وہاں تک پانی پہنچایا ہے اور یہاں کڑوا ملے گا وہاں میٹھا اور میں ایسے ایسے پہاڑوں پہ گیا ہوں کہ بہت اونچائی پہ ننگا پربت کی پہاڑییں دیکھیں آپ لوگوں نے نہیں دیکھیں دیکھیں تو بے ہوش ہو جائیں گے دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے آسمان ہے یہ پہاڑ نہیں ہے ان پہاڑوں کے اوپر سے پانی اُبل رہا ہے بھئی یہ اتنی نیچے سے پانی کو اوپر چڑھاتا کون ہے اور پھر پہاڑ کی چوٹی سے نکال کے نیچے بہاتا ہے کیوں وہاں پانی اس لیے ہے کہ اللہ کو بتا ہے وہاں پانی پہنچانا انسان کے بس کی بات نہیں وہاں میں پہنچاؤں گا اور وہاں سے خود پھسلتا ہوا دریائے سندھ میں اور دریائے جہلم میں اور یہ سارے دریاؤں میں تو خود ہی پھسلتا ہوا آئے گا اور سمندر میں جا کے گرے گا پوری زمین کو سہراب کرتا ہوا آئے گا فرمایا ہم ہیں جنہوں نے یہ چشمے جاری کر دیے کس نے کر دیے یہ ہم نے اللہ فرماتے ہیں وہ حبیب نجار کا واقعہ تو نہیں دیکھا یہ واقعہ تو صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ایک آیت اور پڑھ کے بس درست ختم کرتا ہوں فرمایا وَآیَتُ لَهُمُ اللَّيْلِ فرمایا وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِيهِمْ وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِيهِمْ ان درختوں کو ان پودوں کو تم اپنے ہاتھوں سے نہیں بناتے اَفَلَا يَشْكُرُونَ پھر شگر ادا کیوں نہیں کرتے تم نے تھوڑی بنایا ہے ان کو بھائی تم نے تھوڑی بنایا ہے تم تو نقل مار رہے ہو پیونکاری کر کر کے جو ہے نا نقلیں ماری جا رہی ہیں کریئیٹر کون ہے پہلی دفعہ کس نے بنایا اللہ نے بنایا ہے خود سے نہیں بنے یہ تو یہ سورہ یاسین میں اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی لَشْشَمْسُ يَمْبَغِي پہلے زمین کے نباتات کو پھر اللہ آسمان کی بلندیوں میں گئے ہیں وَشْشَمْسُ فرمایا کہ لَشْشَمْسُ يَمْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرْ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ سورش کو دیکھو اس کے نظام کو ہم نے کیسے بنایا نہ وہ چاند سے ٹکراتا ہے نہ رات دن سے پہلے آتی ہے وَكُلُّنْ فِي فَلَقِينَ اسْمَحُونَ یہ سارے سیارے ستارے اپنے ایک مخصوص دائرے کے اندر تیرتے چلے جا رہے ہیں مخصوص دائرے کے اندر تیرتے چلے جا رہے ہیں یہ سورہ بہت ساری نعمتیں ہیں ساری تو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے صرف ایک آخری بات تھوڑی سی بتا دوں سورہ یاسین کو اللہ نے ختم اس پہ کیا ختم کہ دیکھو یہ میں تمہیں جو ساری نعمتیں بیان کر رہا ہوں نا ابھی تو میں بیان کر رہا ہوں تمہاری مرضی عمل کرو یا نہ کرو ابھی تو میں صرف دلائل دے رہا ہوں یہ بھی ہے یہ بھی ہے کھا رہے ہو پی رہے ہو نوالہ نہیں چھین رہا تم سے تم کھا کے شگر ادا کرو بہت اچھی بات ہے کھا کے زنا کرو شراب پیو والدین کو ستاؤ نمازیں ضائع کرو سود کھاؤ حرام کھاؤ تمہاری مرضی نوالہ نہیں چھینوں گا تم سے میں ٹھیک ہے نا تم اسلام کے حق میں بات کرو میری بڑھائی بیان کرو تو بھی نوالہ ملے گا اور تم میری مخالفت کرو تو بھی تمہاری زمان بند نہیں ہوگی دنیا میں دہریے بھی چیختے رہتے ہیں صبح سے شام کچھ نہیں ہوگا لیکن ایک وقت آنے والا ہے ایک وقت آنے والا ہے وَنُو فِي خَفِ السُور جس دن میں فرشتے کا کہوں گا کہ سور میں آواز مارے فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ فرمایا سارے اپنی قبروں سے اٹھ اٹھ کے میری طرف بھاگو گے فرمایا بنانے میں تو نو مہینے لگائے تھے نا پانی سے انسان بننے میں نو مہینے لگتے ہیں فرمایا دوبارہ بنانے میں نو مہینے نہیں لگاؤں گا دوبارہ ایسے بنو گے اِنْ خَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاہِدَا ایک زوردار چیخ ہوگی فَإِذَاهُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْزَرُون سارے ایک سیکنڈ میں اٹھ کے ہمارے سامنے آ جاؤ گے ایک سیکنڈ میں سات سو تیرانوے اور نو سو پچانوے یہ گاڑیاں غلط پارک ہوئی ہیں راستہ رکا بھائی جا کے ان کو صحیح لائن پہ لگائیں تو فَإِذَاهُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْزَرُون اچانک سب اکھٹے حاضر ہوں گے ایک سا اللہ فرماتے ہیں اہلِ جنت کی حالات بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ یہ آیت پڑھی انہوں نے عشاء سے لے کے فجر تک پوری رات ایک رکت میں پڑھ کے روتے رہے ہیں یہی آیت دوہراتے رہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہے اے مجرموں آج کے دن تم فرمہ برداروں سے الگ ہو جاؤ دنیا میں تو اکٹے ہیں نا ایک بھائی نمازی ہے ایک بے نمازی ایک مسلمان ہے ایک کافر سب ایک ساتھ رہتے ہیں ایک شریعت پہ چلنے والا ایک انکار کرنے والا ایک شراب پینے والا ایک شراب سے بچنے والا سب ایک ساتھ چل رہے ہیں لیکن یہ اعلان ہوگا اے مجرموں آج کے دن تم فرمہ برداروں سے الہدہ ہو جاؤ امام ابو حنیفہ یہ پڑھ کے پوری رات روتے رہے کہ جس دن یہ اعلان ہوگا میرا شمار معلوم نہیں مجرموں میں ہوگا یا فرمہ برداروں میں کئی ایسا نہ ہو مجرموں میں ہوا تو مجھے بھی الہدہ ہونا پڑے آگے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو بولنے کی اجازت تھی جو چاہے بول دیں علماء ایسے ہوتے ہیں دین ایسا ہے نمازی ایسے اور تبلیغی ایسے اور جہادی ایسے بہت لوگا کام ہی ہے یہ لیکن فرمایا نختمو علا فواہیہم آج ہم ان کے موں پہ مہر لگا دیں گے کہ آج تمہارے بولنے کا وقت نہیں آج کون بولے گا صرف اللہ بولے گا اللہ بات کرے گا وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِهِمْ فرمائے ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے جن ہاتھوں سے اللہ کی نافرمانی کی جن پاؤں سے اللہ کی نافرمانی کی یہ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو جو کیا وہ سب کچھ بتایا جائے گا آخر میں اللہ نے فرمایا یہ پوری سورہ یاسین ہے نا آگے کیونکہ اس کی آیتیں بڑی دلچسپ ہیں بڑی دلچسپ تو مشرقین کہتے تھے تو یہ تو شاعری ہے یہ تو محمد جو ہے نا ایسا عجیب کلام پیش کر رہا ہے جو دلوں کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے تو یہ کوئی شاعر تو نہیں ہے بہت بڑا آگے اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرَ وَمَا يَمْبَغِيْ لَهُ ہم نے محمد کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور شعر و شاعری محمد کی شان کے لائق بھی نہیں ہے یہ شعر و شاعری نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے دلوں کو چیرتا ہوا گزر رہا ہے محمد شاعر نہیں ہے اور محمد کی شخصیت کے مناسب بھی نہیں ہے شعر و شاعری شعر و شاعری میں تو مبالغہ آرائی ہوتی ہے فرمائن ہوا اللہ ذکر و قرآن مبین یہ تو نصیحت ہے اور کھلا ہوا قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے آخر رکو میں اللہ نے فرمایا کہ حساب و کتاب ہوگا فوراں انسان کو ہوتا ہے کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے تو وہ جو مشہور واقعہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں تفصیل نہیں بتاؤں گا بس جلدی سے مختصر سمیٹوں گا کہ وہ ایک مشرق آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا تھا کہ یہ پرانی بوسیدہ ہڈی جو مردے کی گل سڑ کے ختم ہو گئی مَنْ يُحِيَ الْعَظَامَ وَحِيَ الرَّمِيمِ بھلا اس ہڈی کو کون زندہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ سب کب ہوگا آخرت میں ہوگا نا تو وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو اتنی گل سڑ کے مردے سڑ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ایک ہڈی پرانی قبرستان سے نکال کے لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑانے کے لئے تاکہ دکھا کے بولوں گا یہ اس میں جان ہوگی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ناک بچی ناک بچے نا دل نا دماغ نا جگر نا پیپڑے کچھ بھی نہیں ہے یہ کیا کہاں سے زندہ ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے سورہ یاسین کا آخری رکو نازل ہوا اور اللہ نے فرمایا اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ کیا یہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے ایک پانی کے ناپاک قطرے سے اسے بنایا ہے یہ جو اعتراض کرنے والا ہے نا اے نبی اس کو کہو کیا یہ دیکھتا نہیں ہے اپنا ماضی کہ وہ پانی کا قطرہ اس میں بھی تو نہ آکھ تھی نہ ناکھ تھا نہ دل نہ دماغ نہ جگر کچھ تھا اس میں کوئی کہہ سکتا تھا اس میں ناکھن بھی ہوں گے اس کے خوبصورت ہونٹ ہوں گے اس کے لمبے بال ہوں گے اس کی لمبی پلکیں ہوں گی اس کا دل ہوگا اس کا جگر ہوگا اس کا دماغ ہوگا دل دھڑکے گا اس کا جو ہے نا ایک ایک منٹ میں اسی دفعہ دھڑکے گا اور اتنی ساری خصوصیات ہوں گی اس کے دماغ میں ایسی تاروں کا جال ہوگا جسے کھیچا جائے تو چاند سے گھما کے واپس لائے جا سکتا ہے اتنی باریک تاروں کا جال سمیٹ کر اس کی کھوپڑی میں فٹ کر دوں گا میں جس سے یہ سوچے گا جس سے اس کے احساسات اور جذبات جنم لیں گے تو یہ پانی کے ایک قطرے میں اپنی ساری کلاکاریاں دکھاؤں گا سارے کمالات دکھاؤں گا فرمایا کہ یہ انسان دیکھتا نہیں ہے کہ اس پانی سے ہم نے بنایا اور ایسا بنایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِين بنانے والے پر اعتراضات کرنا شروع کر دیئے اس نے ایسا بنا دیا ہم نے بنانے والے پر اعتراضات کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے مَنْ يُحْيِيَ الْعِضَامَ وَحِيَ رَمِيمٌ بھلا جب میں ہڈی ہو جاؤں گا تو مجھے کون زندہ کرے گا بھلا میں جب سڑ جاؤں گا تو مجھے کون زندہ کرے گا بنانے والے کا مزاق اڑا رہا ہے بنانے والے کا مزاق اڑا رہا ہے قُلْ يُحْيِيَهَ اللَّذِي أَنْشَاهَا أَوَّلَمَرَّ یہ تمہید باندھی ہے جواب نہیں تھا جواب اب دیا جا رہا ہے اے نبی اس کو کہہ دو وہی بنائے گا جس نے پہلی دفعہ بنایا وہی بنائے گا جس نے پہلی دفعہ بنایا تم نے ابھی اس کا ایک دفعہ کا بنانا دیکھا ہے وہ ہر طرح سے بنانا جانتا ہے ایک دفعہ کا بنانا اس لیے دکھایا تاکہ اس کی طاقت اور کمال کا یقین آجائے اس لیے نہیں دکھایا کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے صرف یہی طریقہ آتا ہے بلکہ یہ طریقہ اس لیے دکھایا تاکہ اقل من یقین کر لے کہ جس کو یہ آتا ہے اس کو سب کچھ آتا ہے اور فرمایا کہ ہم نے جو پہلی دفعہ بنایا تھا نو مہینے میں وہ صرف ایک حکمت تھی مسئلہ تھی کیونکہ دنیا اسباب سے چلتی ہے تو اس کی اسباب کے تحت لانے کے لیے ایسا کیا ہے ورنہ بنانے میں ہمیں ٹائم نہیں لگتا اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن ہماری طاقت یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کر لیں اسے کہہ دیں ہو جا فَيَقُولَ وہ ہو جاتی ہے فَصُبْحَانَ الَّذِي سورت کو ختم کیا جا رہا ہے فَصُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے فَصُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور پھر ختم اس پر کیا جا رہا ہے پھر یہ ذہن میں رکھو اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جانا تم سب نے کہا ہے جانا اسی کے پاس لوٹ کر رہے چھوڑے گا نہیں کسی ہو سب نے وہاں جا کے حساب و کتاب دینا ہے تو میرے بھائی قرآن بار بار حساب و کتاب کا تصور دماغ میں بٹھاتا ہے مسلم اور غیر مسلم میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ مسلم یہ مانتا ہے کہ مجھے حساب دینا ہے آخرت میں اور غیر مسلم کہتا ہے حساب نہیں دینا تو اپنے عقیدے کو مضبوط کرو حساب کا تصور دماغ میں بٹھاؤ دنیا سے محبت کم کرو ختم ہونے والی ہے فنہ ہونے والی اتنا دل لگا لیا ہے نا دنیا سے مرنا نہیں مسافر خانہ ہے بھائی گزر جائے گی تو اللہ تعالیٰ عقیدہ آخرت میں ہمیں بھی مضبوط کرے آپ حضرات کو بھی اور وقت اس سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق نسیح فرما دی سبحانہ اللہ ومی حمدی نشہدو اللہ الہ الا انتر استغفیروکا ونتوبو اللہ